نمستے میں راشد ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں بہتخاص پیشکش شان کی پہچان گجرات فورسٹ آج اس کے پہلے ایڈیشن میں آپ کو پانچ ایسے دگجوں سے ملوائیں گے جنہوں نے الگ الگ شطروں میں نئے کیرتیمان گڑھے شکشہ، ریال اسٹیٹ، پریکٹیکل کلاسز، مشینری انجینئرنگ، فٹنس انڈسٹری سے جڑے بڑے نام اپنا انبعہ ساجہ کریں گے اس کڑی میں سب سے پہلے کرنل سروجیت بوس سے آپ کو ملواتے ہیں جنہوں نے شکشہ کی پریبہاشہ بدل دی میری سہیوگی برکہ شرما نے ان سے خاص بات چیت کی ہے سنیے جنہوں نے شکشہ کے کشتر میں گڑھے نئے کیرتیمان دیزائن، تھنکنگ آہ جنہوں نے ایک نام اپنی ساتھ برکہ شرما کیا ہے سکشہ کی پریبہاشہ بدلنے کا اگلا پلان شان کی پہچان کجرات فرست نمچہ بہت سواگت ہے آپ کا اندیا نیو ساپ دیکھ رہے ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ برکہ شرما ایک خاص مہمان جڑے ہمارے ساتھ کرنل سروجیت بوس سر بہت سواگت ہے آپ کا اندیا نیو سپا نمچہ بہت سواگت ہے آپ کا اندیا نیو سپا تو یونائیٹڈ ورلڈ انسٹیٹوٹ آف ڈیزائن ہے اس کے بارے میں سمجھنا میں آپ سے چاہوں گی کس طرح سے کام کرتا ہے اور ڈیزائن ایڈوکیشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ ہے کیا اور انڈیا کے لحاظ سے بھارت کے لحاظ سے آپ کو کیا لگتا ہے کیسے بڑھ رہی ہے اور کیسے پاپلر ہو رہی ہے پہلے تو سواغت سابی لوگوں کا جو اس کو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اگر میں کچھ آکڑے پہ جاؤں تو the design education has really caught on the fancy of india and one of the reasons is that design thinking is now being thought as a problem solving activity پہلے جب design education in india میں آیا نیڈ کے ٹائم پہ بہت مومنٹ کے ٹائم سے پہلا project جو شروع ہوا 1950s 60s میں اس کے بعد کچھ ایک government aided colleges آئے ہیں NAV 10 ID اس کے بعد پچھلے 10 اور 12 سال سے اس کا جو rate of growth nearly 25% rate of growth اور design education تھوڑا ڈیفرنٹ ہے from all other type of education where law, medicine, engineering کے بڑے بڑے کتابیں there are some repository of work design education is what should have been my school education experiential education یعنی ki it is generic but it takes things from every other part now تھوڑا اگر اس کو میں اور وستار میں بتاؤں گا پہلے تھوڑا سا capital gandhi nagar میں ہے and دھیرے دھیرے یہ پورا علاقہ of this state and city is becoming slowly the hub of education in india nid ہے یہاں پر im ہے یہاں پر nift ہے and there's so many other colleges but we have been given pride of place because uiid held the amdabad design week bringing thought leaders from across the world to discuss the future of design so that was primary place was given to uiid when it was held in january 2020 اس کے بعد we have unfortunately gone into pandemic united world institute is today considered by many the fastest going design school in india design education it takes from society it takes from technology it takes from industry so it is a generic but it has got three main leaders all right first comes design skill then comes design knowledge and the third comes design process which we call design thinking design education design education کا انڈیا دیکھیں فیوچر اس کا برائٹ اس لیے ہے کیونکہ دو تین مابدندوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں year on year 10 to 15 to 20 percent more students are coming into the جب ہم شروع گئے تھے we started with about 90 odd students آج ہمارے پاک ڈائی ہجار سٹوڈنٹس ہیں اور جیسے سٹوڈنٹس کے ریکویسٹ آتے ہیں پیڑنٹس کے ریکویسٹ آتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ کسی انسٹیوٹ جس کے اندر کریڈینشیلز اور ایک ریڈیشن ہے بہت امپورٹن بات ہے کہ وہ ڈگری دے سکتا ہے نہیں دے سکتا ہے دوسری بات ہے اس کا انفراسٹرکچر کیا ہے ہم چالیس پیتالیس اکر کیمپس میں جو جس کے اندر ہر سویدہ ہے جس پہ گیمز ہے ہر کسم کا بیسٹ آف دلیب سے ہمارے پاس میکرینہ ہے ہمارے پاس آدیویزیل لاب سے ہمارے پاس فیلڈر کے ساتھ ہمارے پاس فیلڈر کے ساتھ ہمارے پاس بیسٹ منفactورز آف وودکرافٹنگ ایکوپنٹ ہے ہمارے پاس ربوتک لاب سے ہمارے پاس ربوتک لاب سے تو unless you have infrastructure and a very good faculty base you are not going to be successful because as they say in education it is faculty faculty and faculty آپ پڑھا رہے ہیں کون پڑھا رہا ہے اس نولیش کو کون آگے بڑھا رہا ہے سی پر تو سر depend کرتا ہے کیا گے سکھیں گے کنا بہتر سکھیں گے بالکل صحیح بات ہے اب سر اگر ہم بھارت کی بات کر رہے ہیں اس کے بعد انٹرناشنل سٹانڈرز کو مچ کرنا ایک بہت بڑھ بڑھ سوال ہوتا ہے زہنوے کہ اچھا ہارا پچھا ہیں پر پڑھنے جا رہا ہے تو آخر وہ تمام چیزیں وہ سٹانڈرز کیسے اس کو مل پائیں گے تو اس کو میچ کرنے کے لئے سر مطلب کس طرح سے کام کرتا ہے پھر آپ کا انسٹوٹ یہ آپ نے بہت مہترپون سوال آپ نے اٹھایا ہے جو دو پیلرز تھے that is accreditation and credentials the second being infrastructure and faculty the third pillar ہے your international relations and collaborations now ہم نے ایک course launch کیا گلوبل بزنس اپنا ڈیزائن four year program global جس میں سٹوڈنٹ سیکنڈ ڈیر میں آسٹریلیا جائے گا تیسرے ڈیر میں اٹلی جائے گا چوتھے ڈیر میں یوکے جائے گا یہ تب ہی سمبھب ہو پایا جب آپ کے پاس ویڈی سٹرونگ کرکولم ہے اور وہ کرکولم کو چلانے کے لیے آپ کے پاس سسٹمز ان پروسس ہے اور آپ کے پاس فیکلٹی جو تیچ کرتے ہیں یو ایڈی شاید پہلا یا few other colleges جو کی جس کا association cumulus کے ساتھ ہے جو ورلڈ کا one of the best میڈیا کا association ہے اس کا association افٹی کے ساتھ اور اس کا association ورلڈ ڈیزائن اورگنیزیشن چو ہمارے فیکلٹی وہاں پر پیپر سبمیٹ کرتے ہیں وہاں پر ورکنگ گروپس میں پارچیسپیٹ کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے وہ بھی گت تو نو انٹرنیشنل بینچمارٹس آف ایچ ایچ و ایوری کرکلم تو اس کا چیز ایچ پر بیچ مویٹ کاریشن کی ام بات کریں اس کی اس کو اس طرح سے استعمال کیسے کرتے ہیں کیسے پر دنیا کیسے پچانے یہ جو تھوڈ پروسس ہے آپ کا یہی بات سمجھ سکے اس کی سوڈیز؟ آٹھ سے لے کے چودہ ہفتے کا انٹرنشپ ہوتا ہے انڈسٹری کے ساتھ اس کے بعد اس کا فل جو پروجیکت فائنل پروجیک فائنل تیسز جس کو کہتے ہیں انڈا در ٹرمز وہ پورا انڈسٹری کے ساتھ ہوتا ہے تاکہ انڈسٹری کا اسی کا اسیسمنٹ ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں سٹوڈنٹ کو انڈسٹری ریڈی بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ جیسے ہم نے بتایا ہے it is a design is through synthesis it is through data collection it is through analysis اور اس میں it is basically design میں human سب سے بڑا activity ہوتا ہے social sciences behavioral sciences یہ سب مانے رکھتا ہے technology آج کے تاریخ میں سب سے زیادہ technology اور اس کا کور ہو رہا ہے تو ہم نے نیا سکول کھولا ہے جو artificial intelligence machine learning robotics iot big data یہ سب لائے گا تاکہ ہم دیکھ رہے ہیں کل آپ تالی بجائے پانی آتا ہے دو تالی بجائے پانی پندویتا ہے کیسے ہوتا ہے سنسر ایکچویشن ہم نے بڑے بڑے اس ٹائپ کے کمپنیز کے ساتھ ہم سنٹرز او ایکسسلنس ہم نے ستاپیت کیا ہے تاکہ سٹوڈنٹ کو پورا جرنی پتا چلے کیسے انڈسٹری موک کر رہے ہیں آخر دیکھیں ہمیں تو سٹوڈنٹ کو اگلے چار سال کے بعد کیا سینریو اس کے لیے تیاری ہے ایک سہی بات ہے اور وہ مطلب پراکٹیکل نولیج سے بہتر شاید اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ جب انٹرنشپ کرتے ہیں تمام چیزیں سمجھ پاتے ہوں گے ٹھیک ہے سر بہت بہت شکریہ کرنل روز آپ ہمارے سرکوڑے بہت ایک ایسے فیلڈ کے بارے میں مطلب آپ نے یہ تمام زانکاریاں دی ہیں جو ہمارے دیش کے لیے بہت زیادہ مہتوکون دیکھے ثابت ہو سکتا ہے بہت لحاظ سے جس طرح سے آگے بڑھنے کے پریاست لگاتار یہاں پر کیے جا رہے ہیں یوان کو بڑھانے کے پریاست کیے جا رہے ہیں اس لحاظ سے بھی بہت بہت شکریہ Thank you Namaskar